جان پر کھیل گئے پاک چین دوستی پر آنچ نہ آنے دی پولیس اور رینجرز نے بڑے نقصان سے بچا لیا کراچی میں چینی کانسل خانے پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا خودکش جاکٹس، بمز اور بھاری اسلح سے لیس تین آمن دشمنوں کو مار گرایا دو پولیس اہلکار شہید، ویزے کے لیے آنے والے باپ اور بیٹا جانبہ حق سیکیورٹی گارڈ زخمی کانسل جنرل سمیت تمام عملہ محفوظ رہا تمام کانسل خانوں کے سیکیورٹی بڑھا دی گئی تین بندے یہاں داخل ہوئے ہیں جن کے زیادہ تر کے پاس ہینڈ گرنیٹس تھے اور ایس ایم جیز تھے ان کے پاس اور ان کا ارادہ اندر جانے کا تھا ایک کو بھاری نیوٹرلائز کر لیا گیا حملہ آور پیدلائے پہلے دستی بم پھینکا اور فائرنگ شروع کر دی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پھینکا گیا بم پھٹے دیکھا جا سکتا ہے آئی جی سندھ کہتے ہیں حملہ آور نے کانسل خانے کے اندر گھسنے کی کوشش کی ایک کو گیٹ پر ہی مار گر آیا حملہ آور بھرپور تیاری سے آئے تھے اسلحے اور سی پور کے علاوہ دوائیں چنے اور انجیکشنز بھی سامان میں تھے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے کے نمونے حاصل کر لیے گئے حملے میں مارے گئے ایک دہشت گھرد کی شناخت عبدالعزاق کے نام سے کر لی گئی تعلق خارانت اور بلوچستان حکومت کا ملازم ہے اتدائی ریپورٹ وزیراللہ سندھ کو پیش حملہ آور کراچی میں کہاں سے آئے کلیفن پہنچ گئے چیکنگ کیوں نہیں کی وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ امن و امان کے اجلاس میں برس پڑے ٹارگرڈ آپریشن مزید تیز کرنے اور تہولت کاروں کا سراغ لگانے کی ہدایت کر دی چینی کانسلیٹ حملے میں شہید پولیس اہل کورنگ کی نماز جنازہ پولیس ہیڈکوارٹرز گارڈن میں ادا گورنر وزیراللہ اور دیگر حکام کی شرکت نماز جنازہ کے بعد شہدہ کو سلامی دی گئی چینی کانسلیٹ کے گارڈ کی حاضر دماغی سیسا پلائی دیوار بن گیا دہشت گردوں کو اندر آتے دیکھا تو دروازے پر علماری لگا دی سب کو کہا لیٹ جاؤ کہیں گولی نہ لگ جائے حملے کے وقت کانسلیٹ میں موجود شہری نے حملے کی ویڈیو بنا لی شہری لمحہ با لمحہ صورتحال سے آگاہ کرتا رہا اندھر ہیں اس وقت آپ فائرنگ کی بھی ہواس سننے ہوں گے یہ مہین دروازہ ہے اور اس وقت چینیز امبیسی کے لوگ اندر جا چکے ہیں ہم لوگ ویزہ لینے کی نہیں یہاں پر آئے تھے صبح نہ ہو بجے گا میرا اپائیمنٹ کا اس پی کلفٹن سوہائے عزیز نے بہادری کی مثال قائم کر دی چینی کانسل خانے پر حملے کے وقت سب سے پہلے موقع پر پہنچی جوابی فائرنگ کر کے دہشتگردوں کے بڑھتے قدم روک دیئے وزیر علا سن نے خاتون پولیس افسر کی حمد کو سراہا آئی جی سن کی بھی تھپ کی بہادر پولیس افسر کے لیے قائد آزم میڈل کی سفارش پولیس افسران کو دو دو لاکھ اور تاریفی اثنات دینے کا اعلان خیاب پختونخواہ کے زلہ اور اگزائی میں دہشتگردی کا بڑا واقعہ کلایا بازار میں دھماکے سے اکتیس افراد جنب حق پچاس سے زائد زخمی مرنے والوں میں تین سکھ تاجر اور تین بچے بھی شامل شدید زخمیوں کو کوہٹ اور پشاور کے اسپتالوں میں منتخل کر دیا گیا وزیر اعظم کی سخت مضمت حملے کو بد امنی پھیلانے کی سازش قرار دے دیا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے ہمیں پہلے سے انڈکیشن تھی کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ کوئی ایک سپرائز نہیں ہوا دہشتگردی ختم کرنا ہمارا عظم ہے دہشتگردوں کی مدد کرنے والوں کا بھی پیچھا کریں گے سیکیورٹی داروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ہے کابین اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کا بڑا بیان بولے کراچی میں شہید ہونے والوں پر فخر ہے چینی کاؤنسل خانے کے عملے کو نقصان نہیں پہنچا حملہ آور اگر اندر چلے جاتے تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا آرمی چیف کا ملتان گیرجن کا دورہ کہا کچھ اناثر ریاست میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کبھی پولیس کے شہدہ کو سیلیوٹ ٹویٹ کی پولیس سویس نے آزمائشی دوار سے گزر کر ترقی کی کرتارپور کوریڈور کھولنے کا فیصلہ سب نے سراہا ہے ہم امن کا پیغام دے رہی ہیں بھارت کشمیر میں گولیاں برسا رہا ہے آج بھی خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ باتچی دوبارہ شروع ہو وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کا قومی سیملی میں خطاب مراد صحیب بولے اجمل کساب سے متعلق بھارتی میڈیا کی سٹوری نے بھارت کو بے نکاب کر دیا دشمن کو پتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر کینسر کا ایک بار پھروار کینسر کی علامات دوبارہ ظاہر ہونا شروع گلے میں تقلیف پر طبی معینہ کرائے گیا تھا شہباز شریف پہلے کینسر کے مرض میں مبتلا رہ چکے ہیں پی ٹی وی کرپشن کیس میں اہم پیش رفت شاہد مسود کی درخواست زمانت مسترد عدارتی احادے سے گرفتار کر لیا گیا سابق ایم ٹی پر جالی کمپنی کے ساتھ ٹرکٹ میچز کے نشریاتی حقوق کا معاہدہ کر کے ادارے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام تجاوزات جہاں بھی ہو نہیں بچیں گی کراچی میں بانس روڈ پر بھاری مشین ری ایکشن میں غیر کانونی دکانیں گرا دی گئیں دکانوں کے باہر لگے چھجے ہٹا دیے گئے